اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو سوری کہ میں اتنی لیٹ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوں کچھ مشروفیات کی وجہ سے آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کون کون سے امپورٹنٹ پلانٹس ہیں جو آپ موسٹلی پریفر کیے جاتے ہیں آپ کے ہوم ڈکور کے لیے تو اس میں سب سے پہلی جو کوالٹی ہے وہ ہے جو فرس پلانٹ ہے وہ ہے بی بی سن روز بہت ماشاءاللہ اٹریکٹیو لکنگ پلانٹ ہے اس کے بہت اٹریکٹیو فولیج ہے اور اس کے جو دو طرح کی ورائیٹیز ہوتی ہیں ایک یہ دیکھیں ویرگیٹڈ ویرائیٹی ہے جس میں گرین اور وائٹ پیٹرن ہوتا ہے اور سیکنڈ ورائیٹی جو ہے اس کے پورا لیف جو ہے وہ گرین ہوتا ہے یعنی سبز رنگ کا ہوتا ہے یہ دونوں ورائیٹیز جو ہیں وہ ہر ایک ہی طرح کی کنڈیشنز جو ہے ان کو ریکوائر ہیں گروہ کرنے کے لیے تو دونوں کے جو فلارز ہیں وہ سیم کلرز کے ہوتے ہیں یعنی ریڈ کلر کے سمال فلارز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیمپل گرین لیف جو ہے وہ بی بی پلانٹ ہے سیکنڈ پلانٹ جو ہے وہ ہے امبریلا پلانٹ اور اس کی دو ورائیٹیز ہیں ون بائی ون میں آپ کو دکھاؤں گی پہلی ورائیٹی جو ہے اس کے لیف جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس میں ویریکیشن پیٹرن نہیں ہوتا ماشاءاللہ اس کے بہت اٹریکٹیو لکنگ جو ہے وہ لیفز ہوتے ہیں اور بہت یونیک پیٹرن ہوتا ہے ان کا اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو بیسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے فار ہوم ڈیکور پرپس یہ برائیٹ انڈاریکٹ سن لائٹ میں بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اپنے پلانٹس دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ جس جگہ پہ بھی آپ ان کو لگاتے ہیں اس جگہ کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتے ہیں ان کے لیفز جو ہیں وہ شائنی ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ جب سمال نیو لیفز ہوتے ہیں تو ان کا سلائٹلی لائٹ کلر ہوتا ہے جب اولڈ ہو جاتے ہیں تو ان کا ڈارک کلر ہے سیکنڈ ورائیٹی جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ویرگیٹڈ پیٹرن ہوتا ہے وائٹ کرین اور یلوش پیٹرن جو ہے کلر اس میں پرومیننٹ ہوتا ہے اور اس کو بھی پریفر کیا جاتا ہے اپنے ہوم ڈیکور کے لیے اورنمنٹل پرپس کے لیے اس کو یہ لیا جاتا ہے اور اس کو پلیز کیا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت دیکھنے والا پودا ہے اور جس جگہ بھی آپ اس کو رکھتے ہیں اس جگہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے تو یہ موسٹلی پریفر کیا جاتا ہے اس کے جو نیو لیوز ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو یلوش کرین کلر جو ہے پرومیننٹ ہوتا ہے تھوڑے سے بڑے جب لیوز ہو جاتے ہیں تو وہی یلوش کلر جو ہے وہ آف فائٹ کلر میں چینج ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بھی گھر میں لازمی رکھیں تھرڈ جو پلانٹ ہے جو کہ ہوم ڈیکور پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ ہے ٹرٹل وائن اس کے بہت چھوٹے چھوٹے ہرٹ شیپ جو ہے وہ لیبز ہوتے ہیں اس کا جو سٹیم ہوتا ہے وہ سوفٹ سٹیم ہوتا ہے اور بہت ریلیکیٹ ہوتا ہے اس کو موسٹلی چونکہ یہ ٹریل کرتا ہے تو اس کو ہینگنگ باسکٹس میں لگایا جاتا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت دکھتا ہے جب آپ اس کو اچھی انوائرمنٹل کنڈیشن دیں فورت پلانٹ ہے جو اس لسٹ میں میں نے انکلوڈ کیا ہے وہ جیڈ پلانٹ ہے اور یہ لو مینٹیننس پلانٹ ہے یعنی ہر طرح کی ویدر کنڈیشنز کو ٹال ریٹ کر دیتا ہے موسمی حیلات جس طرح کے بھی ہوں اس میں یہ سربائیو کرتا ہے اور بڑے اچھے سے گروہ کرتا ہے تو اس کو بھی ضرور لگانا چاہیے بہت خوبصورت دکھنے والا فودا ہے اور اس کے بعد نیکس جو پلانٹ ہے جو میں نے انکلوڈ کیا ہے وہ ہے پام پلانٹ اور یہ بڑے اچھی ہائٹ کین کرتا ہے اور انڈور پرپس کے لیے بھی اس کو موسٹلی پریفر کیا جاتا ہے موسٹلی اس کو ڈرائن رومز اور لیونگ رومز ویرہ میں پریس کرتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت دکھتا ہے اور اندر جو ہے وہ کم لائٹ میں بھی یہ سربائیو کرتا ہے یعنی اس کو برائٹ لائٹ نہ بھی ملے تو بھی یہ اچھے سے گروہ کرتا ہے اور بہت اچھا دکھنے والا فودا ہے اس کے لیوز بھی بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں سپائیکس ہوتی ہیں لیوز یہ دیکھیں آپ نیڈل شیپ لیوز ہیں اور سکس پلانٹ جو ہے اس کو تو فسٹ پہ ہونا چاہیے لیکن سکس پہ میں نے اس کو پلیس کیا ہے تو یہ مت سمجھے گا کہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کم ہے منی پلانٹ اس کو بھی ہوم ڈکور کے لیے جو ہے وہ ہر کوئی بھی شخص جو کہ پلانٹس لور ہے وہ لازمی طور پر منی پلانٹ کو جو ہے وہ پریفر کرتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ بہت اچھا دیکھنے والا فودا ہے اور ضرور اس کو بھی اپنی کٹیگری میں انکلوڈ کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ کے دیکھنے کا شکریہ اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ